پشتوں کے ممتاز صوفی شاعر رحمان بابا کو شاعر انسانیت کہا جاتا ہے جنہوں نے سترویں صدی عیسوی میں پشتوں میں شاعری کا آغاز کیا رحمان بابا نے اپنے زمانے میں مروجہ ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بہت جلد شاعری کی خدادات صلاحیت نے ان کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا رحمان بابا نے اپنے کلام میں خالق اور مخلوق کا رشتہ عشق حقیقی اور زندگی کا اصل مقصد بتایا ظلف اور رخصار کی توصیف کے ساتھ ساتھ خدا کی وحدانیت کے قصے بھی سنائے انہوں نے اپنی شاعری میں اخلاقی تعلیم دی اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت کا درس دیا رحمان بابا کے کلام کی تاثیر اردو انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمے کے بعد پشتوں سے ناواقف لوگوں نے بھی محسوس کی آج وہ لائبریری نامکمل سمجھی جاتی ہے جس میں رحمان بابا کا پشتوں کلام یا اس کا ترجمہ موجود نہ ہو رحمان بابا کا مزار آج بھی ان کے عقیدت مندوں سے بھرا رہتا ہے ان کا عرص بھی ہر سال باقائدگی کے ساتھ منایا جاتا ہے موجودہ حالات اسمر کا تقاضہ کرتے ہیں کہ رحمان بابا کا محبت کا پیغام عام کیا جائے کیمرمن اشفاق حسین کے ساتھ فیدہ عدیل 92 نیوز پشاور